حکومت نے عوام پر پیٹرولیوم بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافہ نئی قیمت 98 روپے 83 پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مزید مہنگا 117 روپے 43 پیسے فی لٹر ہو گیا مٹی کا تیل اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے فی لٹر اضافہ نئی قیمتوں کا اتلاق ہو گیا بیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بولے قوم کو ایک بار پھر یقین ہو گیا حکوم رانچور ہیں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس دیا جائے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور نامنظور کرتے ہیں فلف اور حکومت یہ اقدامات واپس لے اور قیمتیں کم کریں ادویات کی قیمتوں میں سو فی صد اضافہ نامنظور ڈراغ لائرز فورم میدان میں آ گئی واحدت روڈ پر اہم اجلاس ادویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ای او ڈرائف شیخ اختر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپریل سے ملک دنگیر احتجاج کی دھمکی احتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائیکارٹ پروفیسرز این لیکچررز اسوسیشن کا فیصل چوک میں دھرنا ساتھ میں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے بائیکارٹ اور کالیجز کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کالیجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے سادر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور نہ اساتذہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یو ای تی کے اساتذہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکریٹری ایچ ای ڈی نہیں اساتذہ جی ٹی روڈ پر اعتجاز کا اعلان گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی سندر کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی حادثے میں کار سوار محفوظ ریسکیو کا عملہ آگ پر کابو پانے میں مسروح نمہ کورٹ پولیس کے کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکلی بھاری مقدار میں بارودی مواد برامہ دو ملزم گرفتار آتش بازی کے سابان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی پولیس سبزہ زار کے علاقے بی بلوک میں فائرنگ ٹانگ پر گولی لگنے سے انتیس سالہ نبیل زخمی جناس پتال منتقل زخمی نبیل کے بھائی کے مطابق نبیل جگڑا چھڑوانے گیا جس پر ملزمان نے فائرنگ کی ملزمان میں یاسیم وقار نسی شامل نبیل میکمہ پولیس نے بہت اور باربر کے فرائصر انجام دے رہا ہے بلوکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار ساوک چیف سیکریٹری سمیت علا بلوکریسی کی اہم بیٹھ ہے چیف سیکریٹری یوسف نسیم کھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت علا بلوکریٹ پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحافظات وزیرالہ پنجاب کے ترجمان کو اہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبہ بھر کے کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، آئی جی، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراصلہ جاری اسمان بزدار پنجاب کے کپتان ہیں جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کٹوی سوچ بدلی نہ تھانا کلچر، شہر میں پولس کے دی جی ٹارچر سیل کا انکشاف باد آمی باغ پولس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لباہکین کا اہل علاقہ سے مل کر باد آمی باغ تھانے کے باہر شدید احتجاج پولس اہل کار کی ٹھکائی کر دی اور ہتکڑیوں میں جھکڑے طالب علم حسن کو بازگیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹس، ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کے لیے ریپورٹ پیش کرنے کی ادایہ آلہ سواری، بہترین سہولیات، کھانے پینے کا اندہ انتظام، ٹی وی وائ فائے، سانڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین، نان سٹاپ، جنا ایکسپریس، لاہور سے کاراچی سلی گئی ٹرین میں دو سو باسٹ مصافر سبار پندرہ گھنٹوں میں کاراچی پہنچے گی پندرہ اپرل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کاراچی کا ٹھکٹ چھہ ہزار پانچ روپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقع پر قائم ہیں تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نائم الحق کی میڈیا سے گفتگر کلین این گرین مہم کے تحت گجمتہ انٹرچینج پر چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے ہمرا پودہ لگایا شہر جرکاری مہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کام گیا بھی کتنا سو بٹھاسی فیصد اور آٹھویں کا ستاسی فیصد رہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ تری پوزیشن میں نا آسا کا لگیا کی توبہ مریم اور اوکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگر کے محمد شرجیل اور ویہاری کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہی امریکی شہری رکشہ چلا کر کراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا گورنر کی آدھ گھنٹے امریکی شہری ایریکزینڈر سے ملاقات گورنر چودری سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں کی سیکیورٹی تمام سہولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتگو افواج پاکستان سے ایزار ایک جہتی کا انداز پاک ویلز اور پی ایچے کے اشتراک سے پاک پوچ سے ایزار ایک جہتی کے لیے کار اور موسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جیلانی پاچ تک ریلی میں شہریوں کی برپور شرکت چیرمن پی ایچے یاسر گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن آشات دین اسلام علامہ منیر احمد یوسفی کی طبیعت ناساز مفتی منیب الرحمان نے علامہ منیر احمد یوسفی کی آیادت کی صحت یابی کے لیے دعا کی مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے منیر احمد یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی سرمایہ ہے سوئی ناردرن گیس کی ڈومیسٹک ویزی لینس ٹیم کی گیس جوروں کے خلاف کارڈرابائیاں شیرہ والا پرانا کہنا اور مصری شاہ میں گیس جوری پکڑ لی تین کنیکشن منکتا جرمانے بھی کیے گئے اسد جعوید بڑائیس سینٹرل جیل فیصل آباد سے سپریٹینڈنٹ جیل کیمپ لاہور تا یونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل کو معاثر کیا گیا موٹیویشنل سپیکر اور کوز ڈاکٹر شوانہ مفتی نے ڈیفنس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتہ کر دیا معروف گلوکار آریف لوہار اور بلال سعید کی بھی شرکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا کہنا ہے لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں جناب خدمت خالق آسوسییشن فلاحی انسانیت میں پیش پیش باغے جناب میں ڈیڑھ سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹنر میہ داؤد افزل ڈیپٹی میر میہ تاریک اور سابق رکٹر مشتاق احمد کی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی ایس سکول مارڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگ اس طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے ام کا پیغام دیا جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچمہ روز مختلف اقسام کے رنگ برنگ پھول، شہریوں کی توجہ کا مرکت، چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد، پھولوں کی باہار اور میوزک کے تڑکے نے محول کو اور خوبصورت بنا دیا جیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی فزیرائی صبح وزیر حسنین بہادر دریشک نے انعامات سے نوازا اور حضرت مادلال حسین کے عرس کی تین روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پر دھما